اسلام علیکم دوستو آج کا جو ٹوپک ہے وہ بھی بلکل کل کی طرح بڑا زوردست ہے اور یار یہ لائک اور یہ دس لائک جو ہے مجھے بتا دیا کریں کر دیا کریں ٹھیک ہے نا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیا کریں اور اگر نہ لگے تو دس لائک کر دیا کریں اور کومنٹ کیا کریں کہ یار آپ یہاں پہ گلتی کر رہے ہو تو انشاءاللہ میں اس کو صدارنی کی کوشش کروں گا صحیح ہے نا تو اپنی قیمتی رہے مجھے ضرور دیا کریں صحیح ہے نا تو کیم جو ہے وہ شاف لگانے کے بعد اگر آپ کی مشین کی موٹر یہاں پر ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس والی موٹر کو لگانا ہے وہ شاف کی کیم کی شاف لگانے کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ہنڈریٹ کہاں پہ بندے گا آری ماشین کا صحیح ہے نا آری ماشین کا ہنڈریٹ بندے گا اور ایک دو سٹنگ اور ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے اور کل کی جو ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا وہ ہوگی یہ وہ اس کی جو اپنا ہیڈ ہائٹ موٹر کو اپ ڈاؤن کرتی ہے نا ہیڈ ہائٹ موٹر یعنی کہ جو شاف لگی بھی ہوتی ہے اس کی ہوگی ٹھیک ہے اس میں میں آپ کو وہ کڑا لگانا سکھاؤں گا وہ پین بیرنگ کا کڑا جو لگتا ہے وہ کیسے لگتا ہے اس کی ٹوٹل سیٹنگ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ وہ کل ویڈیو آئے گی وہ بھی آٹھ ساڑھے آٹھ بجے ہی اسی دوران میں جو ہے اپلوڈ کر دوں گا یوٹیوب پہ وہ بھی آپ دیکھ لی جئے گا صحیح ہے نا تو اپنی قیمتی رہا ہے یار مجھے ضرور دیا کریں کہ وہ مجھے پتا چلے گا کہ لائک کتنے ہو رہے ہیں اور دس لائک کتنے ہو رہے ہیں صحیح ہے نا یہ چیز آپ نہیں بتاتے تو مجھے پتا نہیں چلتا کہ یار ویڈیو کتنے بندے لائک کر رہے ہیں اور کتنے بندے دس لائک کر رہے ہیں ٹھیک نا تو یہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے بتانا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ موٹر لگانے لگو نا آپ تو اس کو اس طرف پیچھے کی طرف یعنی کہ دھکیلنا ہے آپ نے وہاں پہ آکے یہ برابر ہوگی اگر آپ کی مشین کی موٹر یہ والی لگی بھی ہے تو ٹھیک نا یہ ایس ڈیو ایم ملٹی ہیڈ ہے آری پلس ملٹی ہے یہ اس کی یہاں پہ موٹر ہوتی ہے صحیح ہے یہ والی موٹر کی سیٹنگ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ یہاں لگتی ہے اور اس کے پیچھے کی موٹر لگانی ہے اور شاف جو ہے وہ لگانی ہے شاف صحیح ہے وہ جس پہ ہنڈریڈ کے نمبر لکھے ہوتے ہیں وہ لگانی ہے وہ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر اور ہنڈریڈ کی سیٹنگ بتاتا ہوں کہاں پہ وہ رکے گی ہنڈریڈ آری جو ہے آری مشین کا ہنڈریڈ الگ جگہ پہ رکھتا ہے ٹھیک ہے نا وہ امرائیڈ کی طرح نہیں رکھتا وہ الگ جگہ پہ رکھتا ہے صحیح ہے تو اس کو لگانے کے بعد انچالا میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں کہ وہ آپ نے کس طریقے سے لگانی ہے صحیح ہے ابھی یہ تقریب مکمل ہونے والی ہے اس کو میں نے ٹائٹ کر لیا ہے اچھی طریقے سے صحیح ہے نا ابھی پھر چلتے ہوں دوسری سیٹ یعنی کہ یہ یہاں پہ یہ اس کی اپنا یہ لگانا ہے یہ اس کو کیا بولتے ہیں یار کچھ بھی بولتے ہیں فیلال تو بھول گیا میں صحیح ہے تو آپ نے اس کو لگانا ہے ٹھیک ہے نا اس کی سیٹنگ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو اس کو کس طرح سے لگانا ہے اچھا یہ کیمرہ ابھی تھوڑا میں اس طرف گھوماؤں گا سبر کریں اس کا ایک نٹ لگا کے سب سے پہلے آپ نے اس کی جو ہے یہ کفلنگ جو ہے فسانی ہے وہ دوسری شاف میں وہ جو کیمر والی شاف ہوتی ہے نا ابھی دیکھیں وہ تھوڑا سا میں وہ فسا رہا ہوں اور وہ فسانی ہے اس کے بعد میں یہ اس کو لگا کے پھر کیمرہ ادھر کروں گا تو آپ کو کلیر دکھائی دے گی ٹھیک ہے تو اس کو اپنے لگانے کے بعد کیا کرنا ہے اس کی بھی سیٹنگ بتاتا ہوں میں آپ کو صحیح ہے نا تو یہ کالر کے نٹ جو یہ سامنے کفلنگ ہے نا یہ والا اس کے نٹ ابھی آپ نے ٹائٹ نہیں کرنا ہے صحیح ہے وہ پیچھے کی موٹر لگانے کے بعد جو ہے وہ بعد میں ٹائٹ ہوں گے پہلے سب سے پہلے آپ نے یہ چار نٹ لگانے اس کے ٹھیک ہے یہ چار اس کے نٹ لگانے کے بعد ان کو ٹائٹ کرتا ہوں میں ایک ایک کر کے تو ان کو ٹائٹ کرنے کے بعد پھر میں بتاتا ہوں آپ کو آگے کی سیٹنگ کے آگے اس میں کیا ہوگا صحیح ہے نا تو یہ میں دوبارہ کھی رہا ہوں یار آپ لوگ جو ہے کمنٹ کر دیا کریں اچھی لگے ویڈیو یا اچھی نہ بھی لگے تو بھی کر دیا کریں کہ یار باور بھائی یہاں پہ آپ نے غلطی کری تو انشاءاللہ میں اس کو صدارنی کے کوشش کروں گا یہ آپ لوگ جو ہے نا مجھے بتایا کریں یہ اس سے جو ہے میرا اور اضافہ بڑھتا ہے تجربے میں اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا بھی اور اضافہ بڑھاتا رہوں گا آہستہ آہستہ صحیح ہے نا تو ابھی اس کے چار نٹ ان کے لگانے کے بعد آپ نے ان کو کلیر کر دینا ہے صحیح ہے یہی پر ہی کفلنگ ان کے نٹ آپ نے ٹائٹ نہیں کرنے کیونکہ وہ ہنڈریٹ باندھنے کے ٹائم ہی ٹائٹ ہوں گے وہ بھی میں اسی ویڈیو کے اندر ہی آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس کا ہنڈریٹ کتنے پہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے چاروں نٹ ابھی میں نے لگا لی ہے ان کو ٹائٹ کرتا ہوں صحیح ہے پہلے آہستہ سے ان کو ٹائٹ کر دیں ڈیلا چھوڑ کے کہ چاروں کو ایک ہی برابر ٹائٹ کریں صحیح ہے نا یعنی کہ اس کا بیلنس جو ہے وہ صحیح جگہ پہ رک جائے تو پھر اس کو کلیر کر دو کلیر ٹائٹ کر دو ان کے نٹوں کو صحیح ہے اور کل کی جو میں ویڈیو ڈالوں گا وہ سامنے دیکھ رہے ہیں نا آپ پلیٹ لگی ہوئے وہ والی ویڈیو ڈالوں گا میں وہ اس میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کا پن بیرنگ کا کڑا کس طریقے سے چینج کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ان کوٹر کی ویڈیو تو یار وہ میں نہیں بنا پایا کیونکہ وہ تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا دوسرا اس ویہے سے وہ ان کوٹر امرائیڈی کا جو ان کوٹر لگتا ہے وہ میں نہیں بنا پایا اس کی معذرت چاہتا ہوں ٹھیک ہے اس کے چار نٹ ٹائٹ کرنے کے بعد پھر چلتا ہوں پیچھے کی موٹر کی سیٹنگ یعنی کہ اس کو کتنا ٹائٹ رکھنا ہے آپ نے یہ بیلڈ کو یہی والا بیلڈ اس کی پیچھے والی موٹر وہ لوس ہوئی پڑی ہے صحیح ہے نا تو وہ لوس لازمی کرنی پڑے گی کیونکہ یہ چیز کھولنے کے جب آپ کھولیں گے نا چکہ تو اس کو لوس لازمی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا جو آپ کی ادھر موٹر لگی ہو تو باقی تو وہ مایا مشین میں ادھر ادھر لگی ہو تو یہاں پہ نہیں ہوتی صحیح ہے نا تو میری مشین جو اپنی ہے اس وم اس کی بھی یہی پہ لگی ہوئی ہے تو وہ بھی یہی سے کھولے گی لیکن اس کی دی موٹر پیچھے لگی ہوئی ہے اس کی دی موٹر ابھی جو میں نے پہلے لگا ہی ہے نا اس کی دی موٹر وہ تھی وہ یہاں لگی ہوئی ہے ٹھیک نا اس کو ابھی یہ فیلحال ٹائٹ ہو گئے ہیں ان کو ایک ساتھ دیکھیں میں آخر میں ٹائٹ کر رہا ہوں چارہ نوٹوں کو صحیح ہے نا ان کو آپ نے بھی اسی طرح سے کرنا ہے ٹائٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ابھی میں چلوں گا پیچھے والی موٹر وہ اس کا بیل کتنا ٹائٹ ہوا یہ اوکے ہو گیا انشاءاللہ سے صحیح ہے دیکھیں تو ابھی میں نے کفلنگ میں نے بھی ٹائٹ نہیں کیا صحیح ہے نا یہ آپ نے بھی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی آئے ہیں پیچھے والی موٹر پہ اس کے آپ نے کیا کرنا ہے وہ ہی بیلڈ اٹھا کے لانا ہے اچھا وہ جب چکہ لگانے لگو نا تو بیلڈ اس میں آپ نے فسا دینا ہے پہلے سے کفلنگ میں اس کو آہستہ سے دکھا دینا ہے تاکہ یہ بیلڈ اس میں موٹر پہ چڑھ دیا ہے صحیح ہے یہ ابھی بھی تھوڑا وہ ہے ٹائٹ ہے اس کو تھوڑا اور دکھا مار دیں یہ دکھا مار دیکھیں یہ آگے ہی چلی گئی اور اس کے بعد اس کا بیلڈ چڑھا کے اس کو پیچھے لے آئے ہیں آپ صحیح ہے وہ بھی ہاتھ سے تھوڑی وہ تھوڑی نہیں استعمال کرنی بھائی آپ نے ٹھیک ہے نا اس کو ہاتھ سے آپ پیچھے لے آئے ہیں اور ہاتھ سے ہی اس کا بیلنس بانے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ چار نٹ لگے ہوئے ہیں سامنے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان کو آپ نے ٹائٹ کرنا ہے ایک ایک کر کے صحیح ہے اور ہاتھوڑی وہ تھوڑی میں دوبارہ بول لہوں ہاتھوڑی نہیں مارنی یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ کیونکہ وہ ہو سکتا ہے آپ سے بائی مسٹیک گلت جگہ پہ لگ جا تو وہ نقصان ہو جاتا ہے چوڑا نمبر کی اپنا پانے سے یہ والے نٹ آپ نے ٹائٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے نا چاروں نٹ چاروں نٹ کو برابر پہلے اچھی طریقے سے وہ کر دو ملا دو پھر اس کے بعد آپ نے ٹائٹ کرنا ہے صحیح ہے اس کے بعد آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ بیلڈ میں کتنی زیادہ یعنی کہ تاؤ آ رہا ہے زیادہ لوس بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ ٹائٹ بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو اس کو ابھی میں دکھاؤں گا کہ یہ اس کو کس طریقے سے یعنی کہ یہ اس کی کتنے وہ ہو رہی ہے ٹائٹ ہو رہا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ صحیح ہے نا تو یہ چار نٹ ٹائٹ کرنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس کا ہنڈریڈ کتنے پہ باندھا جاتا ہے وہ ہنڈریڈ ایسے باندھا جاتا ہے کہ جو سائیڈ کے آپ نے شاف کھولی ہے نا یعنی کہ آپ نے یہ موٹر کی طرف کے وہ کھول دی پانچ ہٹوں کی شاف باہر نکال دی کیم کی تو وہ اب آپ نے ہنڈریڈ پہ لانا ہے تو پیچھے شاف کو گھمانا پڑے گا صحیح ہے پیچھے شاف کو آپ گھمائیں گے مونیٹر سے ہنڈریڈ پہ آئے گی تو وہ یہاں سے پھر آپ نے سیٹنگ کرنی ہے یہ بیلڈ کی سیٹنگ آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اس کو زیادہ ٹائٹ بھی نہیں کرنا اس کو زیادہ لوس بھی نہیں کرنا صحیح ہے نا اور اس کے بعد آپ نے چاروں نٹوں کو آرام ایسا ایسا سے کلیر کر دینا ہے ابھی یہ والا نیٹ میرا بچ گیا ہے اس کو کلیر کر دیتا ہوں میں اس کے بعد چلتا ہوں میں آگے کی سائیڈ پہ اور وہ دکھاؤں گا میں آپ کو اس کا ہندیٹ کتنے پہ باندھا جاتا ہے ساری سیٹنگ یہ ہی ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے انشاءالا آپ بھی یہ کام سیکھ سکتے ہیں باقی پیچھے بھی کافی سارے مسئلہ پہ میں نے ویڈیو بنا کے اپ لیوڈ کیوئی ہے آپ پیچھے بھی چیک کر سکتے ہیں جا کے دیکھیں اتنی اس میں وہ آنی چاہیے چکاؤ بیلڈ میں اب آیا ہوں میں ہنڈیڈ باندھنے کی طرف صحیح ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں اپنا تیس اور چالیس کے بیچ یہ جو بڑا والا نشان نظر آ رہے ہیں نا پیتیس اس کا مطلب پیتیس پہ آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے پیتیس اور پھر یہ کفلنگ کے نٹ آپ نے ٹائڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہل رہی ہے نا شاف اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ انڈریٹ تو میں نے وہ وہاں سے سیٹ کر کے پیچھے کی شاف سے یہ اس کو وہ کیا ہوا ہے تو آپ نے یہ نٹ ٹائڈ کر دینا ہے آرام سے صحیح ہے اور یہ بھی کرنے ہیں کٹ پہ دونوں شافوں کے کٹ چیک کر لینا ہے یہ کٹوں پہ جو ہے نا اس کے نٹ آپ نے ٹائڈ کرنے ہیں بعض ایسا ہوتا ہے کہ شاف میں کٹ نہیں ہوتے تو وہ مسئلہ نہیں ہوتا ایک کٹ لازمی ہوتا ہے جو ہیڈ کی طرف سے شاف آ رہی ہے صحیح ہے یہ چکے میں نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو ہیڈ کی طرف آ رہی ہے اس میں لازمی ہوگا آپ نے وہاں پہ وہ نٹ ٹائڈ کرنے ہیں یہ کفلنک ہے صحیح ہے ابھی چاروں نٹ اس کے کلیئر کرنے کے بعد میں ہنڈریٹ بھی دکھاؤں گا کہ وہ کتنے پہ رک رہا ہے ٹھیک ہے نا تو آری مشین کا جو ہنڈریٹ ہے وہ رکتا ہے پینتیس پہ ٹھیک ہے امرائیڈی کا تو رکتا ہے ملٹی کا وہ رکتا ہے اپنا ہنڈریٹ پہ یعنی کہ سو پہ تو اس کا جو ہنڈریٹ ہے وہ رکے گا پینتیس پہ آپ نے پینتیس پہ باندنا ہے اس کا ہنڈریٹ بعد اوقات آؤٹ ہو جاتا ہے نا مشینوں کا تو آپ نے پینتیس پہ ہی باندنا ہے صحیح ہے ابھی اس کے چاروں نٹ کلیئر کرنے کے بعد میں آپ کو ہنڈریٹ بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ کتنے پہ رکاو ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کے فیلحال چاروں نٹ ہو گئے ہیں یعنی کہ آٹھ نٹ ہوتے ہیں چار وہ لے چار یہ لے ان کو ابھی کلیئر کر دیتا ہوں میں اور اس کے بعد دکھاتا ہوں کہ ہنڈریٹ اس کا کتنے پہ رکا ہے صحیح ہے نا یہی ساری سیٹنگ ہے میرے بھائی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر کوئی کہیں پہ آپ پھنچ جاتے ہیں تو آپ مجھے کول کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو میرے سے بند پڑے گا میں آپ کی ضرور ہیلپ کروں گا کیونکہ یار مسئلے جو آپ بتاتے ہیں نا وہ اب میں دیکھتا نہیں ہوں تو وہ کیسے پتا چلتا ہے مشین پہ ہوں تو پتا چلتا ہے وہاں پہ دیکھا دس پہ یہاں پہ یہ ہنڈریٹ دیکھیں آؤٹ ہے سامنے دیکھیں وہاں پہ دس پہ تھی اب میں اس کو گماتا ہوں دس سے یعنی کہ پینتیس پہ کرتا ہوں دیکھیں یہ پینتیس پہ آگئی اور اب ہنڈریٹ دکھاتا ہوں بلکل اوک کے جگہ پہ آگا دیکھیں یہ پینتیس ہے صحیح ہے یہ بڑا والے نشان پہ دیکھیں یہ پینتیس پہ اس کا ہنڈریٹ رکھتا ہے ٹھیک ہے ابھی دکھاتا ہوں ہنڈریٹ بلکل اوک ہے ملتے ہیں چلنا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم اللہ حافظ